بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر سہی میں بھی بلکل فٹ فارٹ ہوں ٹھیک ہوں آج جمعہ کا دن ہے آپ سب لوگوں کو پہلے تو جمعہ مبارک اللہ تعالی ہمیں جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے یمال اللہ تعالی ہمارے نے ایک حمال قبول فرمائے تو جی جیسا کہ میں دکھائی دے رہا ہے آپ کو کہ میں مسجد پہنچ چکا ہوں یہ دیکھیں جی میں مسجد پہنچ چکا ہوں یہ ہماری مسجد ہے جہاں میں مسجد ہے یہاں پہ ہم جمعہ جمعہ پڑھتے ہیں یعنی جامعہ مسجد تو جمعہ بھی ہوتا ہے یہاں پہ باقی نمازیں بھی ہم یہی پہ پڑھتے ہیں تو نا آج پچھلے ایک بلاگ میں میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا کہ نا جمعہ والے جمعہ کے دن نا ہم لوگ مسجد کی صفائی کرتے ہیں تو آج بھی ٹائم ہو گیا ہے رس بچ گئے ہیں پونے دست ہو گئے ہیں تو میں تو پہنچ چکا ہوں مسجد تو میں نے سوچا دوسرے دوست یا ایک یا دو دوست ہو رہا تھے ہیں ہم صفائی کرتے ہیں لیکن وہ ابھی تک نہیں پہنچے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی نیچے مٹی ہے ابھی اور یہ ادھر بھی صاف نہیں ہے اور میں نہ آپ کو اندر سین بھی دکھاتا ہوں جا کے سوری سین دکھا دیا حال دکھاتا ہوں آپ کو جا کے وہاں پہ بھی تھوڑی بہت مٹی ہوگی وہ مشین کے ساتھ کلین کو صاف کریں گے یہ دیکھیں یہ مسجد کا اندرونی حال ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی نہ آپ کو مٹی نظر آ رہی ہوگی نیچے یہ دیکھیں یہ اوپر سے پینٹ بھی کچھ نیچے گرا ہوا ہے اور کچھ مٹی ویرہ بھی آئی ہے جیسا کہ باہر اگزاسٹ ہے اور ونڈو ہے تو اس سے نہ اندر آ جاتی ہے مٹی ویرہ تو اس لئے سوائی کنی ضروری ہوتی ہے مسجد کا دکھا دیا میں نے آپ کو یوں تھوڑا سا تو اب جی چلتے ہیں اور پہلے تو میں اب وہ دوست آیا نہیں باہر سے بعد میں دھوئیں گے کیونکہ اندر والی مٹی پہلے باہر نکلے گی وہ مشین کے ساتھ وہ مٹی نکالتے ہیں اور پھر باہر سے دھوئیں گے یہ ادھر کمرے میں نہ پڑی ہوگی مشین جس کے ساتھ نہ صفائی کی جاتی ہے کلین کی تو وہ میں نکالتا ہوں کہ یہ مسجد کا کمرہ ہے یہاں پہ نہ مسجد کا سمان وغیرہ ہوتا ہے یہ دریان بھی ہیں جو فوتگی پہ اوپر لے کے جاتے ہیں یہ بھی کافی مٹی ہے یہ بھی دونے والی ہیں اور یہ رمضان میں یہ افطاری غیرہ کے لیے افطاری مسجد میں کرواتے ہیں ہم لوگ تو یہ پڑی ہوئی مشین جی یہ مجھے مل گی مشین اب اس کے اندر بھی میرا خیال ہے کہ نہ مٹی ہوگی تو اس کی پہلے مٹی دیکھتے ہیں اور اس سے مٹی نکالتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس کے اندر بھی نہ مٹی ہوگی یہ اس کا کھول دی ہیں تو یہ جی اب میں نے اس کو کھولی ہے اور یہ دیکھیں اوفو یہ دیکھیں کتنی مٹی اس کے اندر پڑی ہوئی اس کو نا صاف نہیں کیا ہوا بچوں نے نا بچے ہیں جو میں رسے میں پڑھتے ہیں وہ نا اپنا کلین صاف کرتے ہیں تو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اب میں نے اس کو صاف کروں گا باہر جا کے تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پہلے اس کو کھولا تھا اس کے پارٹس لیدہ کیا تھا یعنی صفائی بگر ہے اس کی پہلے خود اس کی مٹی نکالی دی مشین کی اب میں اس کو فائنلی نا اسمبل کر کے یہ سوچ کے ساتھ کنیکٹ کر چکا ہوں اور یہ اس کا آگے پائے پہ جس کے ساتھ یہ مٹی اندر کی طرف کھینچتی ہے تو جی اب ہم کرتے ہیں سٹارٹ تو چلیں جی اب مسجد کی صفائی کرتے ہیں اندر سے پھر بعد سے سین صاف کریں گے تو یہ جی آن ہونے جا رہی ہے یہ دیکھیں جی فائنلی الحمدللہ میں نے نا حال کو تو صاف کر دیا کلین کر دیا مشین کے ساتھ کلین کرنے کے بعد ایسے صاف کر کے کرنے کے بعد نا یہ نا میں نے جو دروازے ہیں میں جیسے انٹر ہوتے ہیں حال میں اس کے آگے نا یہ بچھا دیں میں نے دریان تاکہ نا جو لوگ باہر سے سین سے گزر کی آئیں تو سین کو جتنا مرضی دولیں لیکن نا پھر بھی مٹی بگرہ رہ جاتی ہے ابھی سین ویسے میں نے دھویا نہیں ہے تو اس لیے بچھا دیں تاکہ نا جب وہ اس کے اوپر آئیں تو اپنے پاؤں ہوتے صاف کر لیں تاکہ پھر کلین نہ گندہ نہ ہو تو یہ محراب ہے اب تو مولوی صاحب نہیں ہے اب میں ایسے یہاں پہ بیٹھ سکتا ہوں مسجد اس کو ساتھ کر دیا تو میں نے کلین کر دیا لیکن اپنا میری حلیہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں پھر پسینہ بہت گرمی تھی تو ابھی باہر سین رہتا ہے سین بھی دھونا ہے پھر جا کے خود کو دھونا ہے پھر مسجد آئیں گے انشاءاللہ تو وہ چلتے ہیں جی اور سین کو دھوتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ چلیں لٹس گو یہ پڑا ہوا سامنے پائپ یہ مٹی یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہ بھی نہ ساری صاف کرنی پڑے گی اس کو رکھیں سائڈ پہ یہ میں اٹھاتا ہوں جی پائپ پائپ اٹھانے کے بعد اب میں اس کو لگاؤں گا موٹر کے ساتھ ڈریکٹی تاکہ اس کا پریشر تیز رہے اور میں اس کو دھو سکوں اچھی طرح تو جی اس کا کون سا میرا گیا یہ والا سرائے لگایا جاتا ادھر اس کو میں لگاتا ہوں جی اس کیوں یہ سیٹ اپ تو ہو گیا جی فائنلی اب میں نہ اندر سے ڈریکٹی موٹر چلاوں گا یہ نہ ایک بٹن ہم نے یہاں پہ ڈریکٹ رکھا ہوا اس کا چلانے کے لیے خود ہی جگار لگایا ہے یہ موٹر چل گیا آپ کو آباز آگی ہوگی تو جی یہ پائے میں بل نہ پڑ جائیں یہ پانی بھی نکلایا گرمی بہت ہے اس کے اوپر پانی جتنا مرضی کھڑا کر دوں سین میں تو لے پھر بھی نہیں کھڑا رہنا تو اب سٹارٹ کرتے ہیں ادھر سے یہ دیکھیں جی الحمدللہ ماشاءاللہ میں نے مسجد کو دھو بھی دیا یہ ادھر ٹونٹیاں وغیرہ اور یہ سارا سین اور ادھر براؤن جیسے بھی سب کو دھو دیا لیکن حالت میری نہ غیر ہوگی حالت میری غیر ہوگی اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نہ آیا آج اور ادھر بھائیوں کو اطلاع نہیں کی میں نے کہا وہ آگئی ہونے لیکن نہ وہ بھی نہیں آئی لیکن وہ آئے نہیں پتہ نہیں ان کو یاد نہیں رہا کہ وہ ویسے نہیں آئے کہ بھائی وغاس وہاں پہ ہوں گے یا ان کے ذہن میں یہ تھا یا نہیں تھا برحال وہ دونوں نہیں آئے تو میں نے ان کو کال کی تو پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا کال ہوئی نہیں ان کو ہو نہیں سکی ان کو تو پھر میں نے برمی بہت زیادہ تھی میں یہی پہ سر پہ پانی وغیرہ بھی ڈالتا رہا ساتھ ساتھ اس لئے میرے بال گی لیں ابھی میں نے جمعہ کی تیاری نہیں کی ویسے اب میں جا رہا ہوں گھر کی طرف تو گھر پہنچتے ہیں اور پھر جمعہ کی تیاری کرتے ہیں چلیں جی چلتے ہیں گھر تو جی فائنلی منڈا ہو گیا تیار میں نے جمعہ کی تیاری کر لی ہے تو اب میں جا رہا ہوں مسجد کی طرف وہاں پہ چلتے ہیں اور جا کے جمعہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے می جی میں چلنا جمعہ پڑھنا گرمی کافی زیادہ ہے لیکن چلتے ہیں مسجد کی طرف پہنچتے ہیں اور پڑھتے ہیں جمعہ پڑھ یہ دیکھیں جی کافی ماشاءاللہ کتنے موٹ سیکل کھڑے ہیں کتنا راشہ جمعہ کے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے جمعہ شروع ہو گیا ہے میں لیٹ ہو گیا ہمیشہ کی طرح تو جی جمعہ پڑھ کے میں گھر کی طرف آگیا ہوں بلکہ پہنچ چکا ہوں گھر گھرمی کافی تھی اس لئے جلدی جلدی آیا یہ جی گھر میں انٹر ہو گیا ہوں گھرمی کافی تھی دیکھ سکتے ہیں آپ مسجد سے لے کے گھر تک آتے ہوئے پسینہ آ گیا میرا خیال ہے کہ یہ کھائی کھڑی ہے شہر والے انکل لوگ آئے ہوئے ہیں تایا جی نا وہ آئے ہوئے ہیں اس سے ملتے ہیں پھر یہ دیکھیں جی مامو کا پیارا بچہ ساتھ اب کیسے ہو اب کیسے ہو آپ یہ بچہ نہ ہر وقت ہی میرے ساتھ دیتنے کی بوچھ کرتا ہے کہ میں نہ ہر وقت ہی مامو کے پاس مانی جاتا ہے اب یہ پھر در سوٹ اٹھا ہے اور میرے پاس بیٹھنے رہتا ہے یہ بہت پیارا بچہ ہے ہمارا ٹھیک ہے جی تو یہ تھی میری جمعہ کے ریٹین الحمدلہ آج کا دن بہت اچھا گزرتا ہے ہمیشہ کی طرح جمعہ کا دن اچھا ہی گزرتا ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے فضل ہوتی ہے اور سرکاہ کی وجہ سے نور ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ریڈیو کافی لمبی ہوگی اسی ویڈیو کو یہی پینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنی سپورٹ دکھاتے رہی ہے چینل کو شیئر کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت سارا پیار دیجئے گا دیجئے اپنے بائی محمد و قاس کو اجازت اللہ حافظ